السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تاج محمد اومیو کلینر میں ہوں ڈاکٹر اساہر ملانا ہمارا آج کا ٹوپیک نیل کے حوالے سے ہے کہ نیل کے اندر جو پرابلمز کریئٹ ہوتی ہیں ان کی سبفیس کی وجہ سے ان کے مر جانے کے وجہ سے پراپر گروت نہ ہونے کے وجہ سے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک ہی آجا سکتا ہے ہمارے نیلز جو ہیں ایک چیز نیل میں رکھیں کہ یہ بعض اوقات جسم کے اندر کسی اورگن کی ڈیامج کنڈیشن کو بھی شو کرتے ہیں ڈیامج کنڈیشن کیا ہے اگر کسی کو لیور کا مسئلہ ہے تو اس کے جو نیلز ہیں اس کے اندر لائنز ہوں گی وہ پیور سرفیس نہیں ہوگی آپ اس کو فیل کریں گے تو اس کے اوپر بقیدہ لائنز موجود ہوں گی اس سے امراض ہے کہ آپ جگر کے امراض کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر پانی کی کمی ہوگی انسان میں یا انیمیا کا شکار ہوگا تو اس کے جو ناکون ہیں ان کا کلر وائٹ ہو جائے گا اگر آپ ان کو دبائیں گے تھوڑی دیر کے لیے وہ صحیح ہوگا گلابی کلر کا ہوگا لیکن پھر وہ وائٹ نیلز کی طرح چلا جائے گا ہمارے ناکونوں کے نیچے کیپلریز موجود ہوتی ہیں وہ افراد جن کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں ہے ان کے نیلز خلاب ہوگے جن کے جسم کے اندر جو نرف سسٹم مکمہ طور پر نہیں چل رہا سی ان کے نیل خلاب ہوں گے انفیکشن کی وجہ سے خلاب ہوں گے الرجی کی وجہ سے خلاب ہوں گے آپ کے جو نیل ہے اگر آپ کو کچھ چوٹ لگ جائے اس کی وجہ سے خلاب ہوں گے یہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو نیلز ہیں وہ خلاب ہو سکتے ہیں ان خلاب نیلز جو انسان کی شخصیت کی علامت ہے آپ کسی سے مسافہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں آپ کے ناکون جو ہیں وہ پراپر ہش اس کو نظر آتے ہیں ان کی شیپ اور ان کی جو سسٹم ہے کہ پراپر طور پر وہ اپنے جو سکین کے اندر ہیں وہ جھرے ہوئے ہوں وہاں سے ڈیمج نہ ہوئے ہوں وہاں پہ پاس وغیرہ نہ پڑی ہو جب بھی کسی نیل کے نیچے پاس وغیرہ پڑے گی اس کی سائیڈیں جو ہیں وہ سویل کر جاتی ہیں جب سائیڈیں سویل کر جاتی ہیں ہوتا کیج بزا جاتی ہیں آپ کو کوئی زیجلی چیز لگ گئی ہے آپ کو سوی لگ گئی ہے آپ نے پراپر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو آپ کے جو نیل ہیں وہ سویلنگ کا شکار ہو جائے گی اب کونس ایسا وائٹامن ہے کہ جو انسانی نیلز کو بقیدہ طور پر ٹھیک کرتا ہے جی وائٹامن سی ایک ایسا وائٹامن ہے جو آپ کے نیلز کی رنگت کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے نیلز کی شیپ کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے نیل کی پراپر گروت کو ٹھیک کرتا ہے اور سکن کے اندر جو ناخر مر کے چلا جاتا ہے وہ نہیں ہونے جاتا اگر آپ اپنی لائف کے اندر اپنی روز مرات چیزوں کے اندر وائٹامن سی کا بقیدہ استعمال کریں تو آپ نیل کے جو مسائل ہیں ان سے مکمت اور پر بچ سکتے ہیں پانی کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ جب بھی پانی کی کمی جسم میں ہوتی ہے تو آپ کے جو اورگن ہوتے ہیں اور آپ کے جو نیل اور بال ہوتے ہیں یہ پانی کی کمی کے بیاسے ڈسٹرپ ہونا شروع جاتے ہیں پراپر گروت کو جو آپ کے وائٹامن ہے یا انزائیم ہے وہ نہیں جاتے پانی میں انزائیم بغیرہ تو ہوتے ہیں لیکن وائٹامن نہیں ہوتے انزائیم کی بھی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس میں جو بولڈی کے پار سے ان کی بقیدہ نشو نمو ہو سکے یہ چھوٹا ٹوپک تھا نیل کے والے سے وائٹامن سی کو اپنی روز مرات زندگی میں برائیں تاکہ آپ نیز کی مشکلات کے اندر مبتلاہ نہ ہو سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائز ضرور کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مصول ہو سکیں چینل کے نیچے دیئے گی جگہ پر اپنی قیمتی رائی یا کمنٹ لازمی کیا کریں اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ڈیریکٹ کال سے کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر رہنمائی کی جائے گی ڈوکٹر اس آرہ مرانا کو زیادہ دیں اپنی صحت کا قیاء رکھئے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم وآلہ وسلم